حسان نیازی کہاں گیا ابھی تک کچھ پتا نہ چل سکا وزیراعظم کے بھانجے کو پکڑنے کے لیے پولیس کے مزید دو چھاپے حسان نیازی کے گھر اور رائیوینڈ میں دوست کے گھر پر ریڈ انویسٹیگیشن پولیس اکام کہتے ہیں ملزم کو پکڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جلد حسان نیازی قانون کی گرفت میں ہوگا یہ اسی پر حملہ کرنے والے ملزمان کی شناخت میں اہم پیشہ پولیس نے فرانسک سائنس اجنسی سے مدد مانگ لی سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر ثبوت فراہم کیے جائیں گے ایف آئی آر میں 23 فکلا نامزد دوستو سے زائد نامعلوم شامل فرانسک اجنسی شناخت کے بعد معلومات پولیس کو فراہم کرے گی گرفتار مکلہ کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے تفتیشی آفیسر سے تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا مکلہ کی ارتال پانچ ویروز بھی جاری ڈیڑھ لاکھ کے قریب کیسے اس متاثر سائلین کو مشکلات ماتحت عدالتوں میں پولیس اور تفتیشی افسران کا داخلہ بند کر دیا پنجاب حکومت کا پی آئی سی کیس کی مکمل عدالتی پیربی کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب سے وزیر قانون کی اہم ملاقات ملزمان کی گرفتاریوں اور قانونی معاملات کا جائزہ بشارت راجہ اچھام تک انتظامی غفتت کی رپورٹ بھی وزیرالہ کو پیش کریں گے دل کا ہسپٹل چھے روز سے عام مریضوں کے لیے بند انتظامیہ کے اعلان کے باوجود آج بھی اوپی ڈی بحال نہ ہوئی اب اوپی ڈی کل کھلے گی یا نہیں ہسپٹل انتظامیہ اور ڈاکٹرز کے بیانات میں تضاب دل کے مریض دورے عذاب میں مقتلع ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر امیر کہتے ہیں کل انڈور اور آنڈور سرویسز بحال کر دی جائیں گی ہسپٹل میں سیکیورٹی سمیت تمام معاملات معمول پر ہیں جنگ ڈاکٹرز اسوسیشن پی آئی سی کے صدر ڈاکٹر ایجاز کہتے ہیں سیکیورٹی کے لیے اعتماد بحال ہوگا تو آؤڈڈور میں کام کریں گے مقتلع کی جانب سے عملے کو دھمکیاں مل رہی ہیں علاج مالجہ نہ ہونے سے دل کے ہزاروں مریضوں کی زندگیاں دعو پر لگ گئیں تھپڑ اور تھڑے مارنے والے کو معافی مل گئی کیولری گراؤنڈ میں تشدد کا نشانہ بننے والے شخص نے ملزم کو معاف کر دیا فیملی کے کہنے پر اللہ کی رضا کے لیے معافی دی متاثرہ شہری گلستان شہزاد کا پولیس کو بیان ملزم کینڈ کے چہری میں پیش عقیل مرزا فراٹ کے مقدمے میں بھی ملوث نکلا ملزم کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ درج ہے ملزم پر ساتھیوں کے ساتھ مل کر بینک میں بیس کروڑے روپے کے فراڈ کا الزام عقیل مرزا کچھ عرصہ قبل زمانت پر جیل سے رہا ہوا ایف آئی اے نے عدالت میں چالان بھی جمع کروا دیا بڑوں کی لڑائی میں پانچ سالہ بچی کی آنکھ زائع باٹھا پور میں محنت کشت سے لیندین کا تنازع ملزم کا بچی پر تشدد پانچ سالہ زاہدہ کا والد بیٹی سمیت انصاف کے لیے کینٹ کے چہری پہنچ گیا عدالت کا پولیس کو متاثرہ بچی کا میڈیکل کروانے کا حکم لاہور کو ٹرافک اور پارکنگ مسائل سے چھٹکارہ نہ مل سکا دوزار اٹھارہ میں بنایا گیا گیارہ پارکنگ پلازوں کی تعمیر کا منصوبہ التواقہ شکار شیرہ مالا گیٹ، برکت مارکیٹ، اچھرا، ہائی کورٹ، ہال روڈ سمیت دیگر علاقوں میں پلازوں کی تعمیر کا منصوبہ ٹھپ ایم ڈی پارکنگ کمپنی قلبِ عباس کہتے ہیں ریپورٹ کمیشنر لاہور کو ارسال کر دی گیارہ میں سے تین پارکنگ پلازوں کی اجازت مل گئی جلد پارکنگ نظام بہتری کی طرف آ جائے گا درہ راوی کنارے نیا شہر آباد ہوگا ریور راوی فرنٹ اربن ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کی بند فائل کھل گئی وزیر آزم کا منصوبہ کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کا حصہ بنانے کا حکم راوی سے ملہکہ راضی پر نئے بارہ شہر آباد کیے جائیں گے میڈیکل سٹی، ایڈیوکیشن سٹی، سپورٹ سٹی، ایکو سٹی بنائی جائے گی منصوبے کی تکمیل سے ساٹھ لاکھ لوگوں کو رہائشی سہولیات میسر آئیں گی منصوبے کو شہباز دور میں کرپشن الزامات پر بند کر دیا گیا تھا خزدار سرکار کو عوام کا خیال آ ہی گیا شہر لہور میں ترقیاتی کاموں کے لیے خزانہ کھول دیا سرکوں کی تعمیر و مرمت کی چودہ سکیمز کے لیے اکس اکیون ملین فنڈز جاری وارٹر سپلائے اور سیوٹ سکیمز کے لیے بھی رقم جاری کر دی گئی سپورٹس، سکولز، سمیت، دیگر سکیمز کے لیے بھی رقم کا اجرا کر دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے انصداد پولیو مہم کا افتادہ کر دیا دو کروڑوں بچوں کو پولیو قطرے پلانے کا ٹاسک پچاس ہزار سزائی ٹیمز گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلائیں گی وزیر اعلیٰ کی ڈیپٹی کمیشنرز کو انصداد پولیو مہم کی نگرانی کے ہدایت سردار عثمان بزدار کہتے ہیں بچوں کو پولیو کے موزی مرز سے ہر صورت بچائیں گے دشمن کے معصوم بچوں پر بزدلانہ وار کو پانٹ سال مکمل سانہار میں پبلیک سکول کا زخم آج بھی تازہ وزیر اعلیٰ آفس میں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اقاف سمیت دیگر ہم شخصی آپ کی شرکت شہدہ کے لیے فاتح خانی خصوصی دعا کروائی گئی